ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ ظاہر شاہ ظاہر میں آپ سب کو اپنی چینل پہ خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں کہ خوش ہوں گے آج ہم اپنے سبق پہ آتے ہیں اور سبق میں ہم ایک پیرگرام پڑھیں گے جس کا نام ہے دسیونگ مشین سلائی کرنے والی مشین یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں مشین کے تلفوز میں یا الفاظ میں سی ایچ آیا ہوا ہے لیکن اس کا پرونسیشن مشین پرونسیشن یہ اس طرح ہے انگلش میں پرونسیشن انتہائی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا اور اس کو پھر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے اس کا نام مشین ہے اگرچہ سی ایچ ہو لیکن اس کا پرونسیشن ہے مشین دسیونگ مشین سلائی کرنے والی مشین جو ہم طور پر ہمارے گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں سبق کی طرف چلتے ہیں دسیونگ مشین سلائی کرنے والی مشین is a very useful invention بہت مفید ایجاد ہے سلائی کرنے والی مشین بہت مفید یا فائدہ مند بہت مفید ایجاد ہے it is found in almost every house it is it من یہ is منی ہے it is found found منی پھانا یا پایا جانا یا حسل کرنا it is found یہ پایا جاتا ہے in almost تقریبا every house ہر گھر میں یہ تقریبا ہر گھر میں پایا جاتا ہے it is worked یہ کام کرتا ہے یا اسے چلایا جاتا ہے by the hand یہ ہاتھ سے چلایا جاتا ہے work منی کام کرنا یہ ہاتھ سے کام کرتا ہے یا یہ ہاتھ سے چلایا جاتا ہے are اس are کا معنی ہے یا are the feet یا پاؤں سے چلایا جاتا ہے کچھ ایسے مشین بھی ہیں جو کہ ہاتھ سے چلایا جاتے ہیں ہمارے گھروں میں اکثر ایسے مشین ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ سے چلایا جاتے ہیں یا کچھ ایسے مشین جو کہ ٹیلر حضرات استعمال کرتے ہیں جو کہ پاؤں سے بھی استعمال استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور چلایا بھی جاتا ہے it is worked یہ چلایا جاتا ہے work کے عام معنی ہے کام کرنا یہاں پہ ہم چلایا جانا اس کو ہم چلانا یا چلانے سے اس کا معنی لکال سکتے ہیں it is worked یہ کام کرتا ہے یا یہ چلایا جاتا ہے by the hand ہاتھ سے چلایا جاتا ہے hand معنی ہاتھ or by the feet یا پاؤں سے it can also be worked it can also be worked یہ کام بھی کر سکتا ہے کس طرح یا یہ چلایا بھی جا سکتا ہے کس طرح by electric city بجلی سے بھی چلایا جاتا ہے یا چلایا جا سکتا ہے can معنی سکنا it can also be worked by electric city electric city معنی بجلی یہ بجلی سے بھی چلایا جا سکتا ہے it is mad یہ بنا ہوا ہے یا اسے بنایا جاتا ہے mad معنی بنانا یہ make سے نکلا ہوا ہے it is mad of steel یہ پھولات سے بنایا جاتا ہے it is very durable steel معنی پھولات steel پھولات it is very durable یہ بہت پائیدار ہے یہ انتہائی پھائیدار ہے it is very durable یہ انتہائی پھائیدار ہے it is not at all dear it is not at all dear یہ مہنگا بلکل نہیں ہے at all معنی بلکل یہ مہنگا نہیں ہے گران یا مہنگا dear معنی مہنگا یا گران it can easily be bought by all who need it it can easily be bought یہ آسانی خریدہ جا سکتا ہے by all ہر ایک کو who need it جس کو اسے اسے ضرورت ہو need منی ضرورت ہونا parents parents کے معنی ہی والدین یا ماں باپ parents give give معنی دینا give کا مطلب ہے دینا parents والدین give دیتا ہے it to their daughters daughters ڈاٹر ڈاٹر کے معنی ہے بیٹی s اگر آپ لگاتے ہو تو اس کا مطلب ہے جمع ہو گیا اس کا مطلب ہے بیٹیاں parents give it to their daughters والدین اسے اپنے بیٹیوں کو دیتے ہیں کس طرح is a part of their dory ڈوری جو کہ سامان وغیرہ اپنی بیٹی کو جب آپ بیعہ کرتے ہو تو اس کے ساتھ تو دیتے ہیں جو سامان وغیرہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈوری اس کا نام ہے اردو میں جہیز parents give والدین دیتے ہیں it to their daughters اپنے بیٹیوں کو دیتے ہیں is a part of is a part حصہ part مانی حصہ is a part of بطور حصہ of their dory اپنی جہیز کے حصے میں اسے اپنے والدین اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں بطور جہیز it can help یہ مدد کر سکتا ہے کس طرح it can can we نہیں سکنا help مانی مدد کرنا it can help یہ مدد کر سکتا ہے a poor woman غریب عورت کی it can help a poor woman یہ ایک غریب عورت کی مدد کر سکتا ہے کس طرح aren't her living aren't مانی کمانا her living اپنی روزی اپنی ذریعہ معاش اپنی کام اپنی روزی کم آ سکتا ہے کس طرح very honorably بائزت طور پر یہ غریب عورت کی مدد کر سکتا ہے اپنی روزی کھمانے میں کس طرح very honorably بائزت طور پر honorably بائزت طور پر آج کا یہ topic ہے paragraph ہے جس کی معنی میں نے ایک دوسرے page پہ لکھی ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں اس کی یہ معنی ہے اس معنی کو یاد کرنا اور اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے یہ اس paragraph کی معنی ہے کچھ الفاظ اسے ہیں جو کہ وہاں پہ معنی نہیں دی گئی تھی جو کہ میں نے ایک ایک لائدہ پیچ پہ لکھی ہے اس کا مطلب ہے vocabulary کا مطلب ہے ذخیرہ الفاظ vocabulary کا مطلب ہے ذخیرہ الفاظ اس کا مطلب ہے ہے اس کا مطلب ہے بطور helping gore بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے a اور an اگر کسی بھی جگہ پہ استعمال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے a useful کا مطلب ہے مفید فائدہ مند useful کا مطلب ہے مفید فائدہ مند invention کا مطلب ہے invent معنی اجاد کرنا invention معنی اجاد ti i n v e n ti o n اجاد کرنا یہ کچھ ورب ہے جن کے میں نے تینوں فام لکھے ہیں اور ان تینوں فام کو سمجھنا اور سیکھنا انتہائی ضروری ہر ایک سٹوڈنٹ کے لئے کچھ اس کو کچھ ایسے الپاز ہوتے ہیں جو کہ ریگولر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ریگولر ہوتے ہیں جو کہ ارگولر ہوتے ہیں جس کسی کے سیکنڈ فام اور ایک دوسری سی الائدہ ہو یا اس کی فام مختلف ہو تو اس کو ہم ارگولر کہتے ہیں انگلش میں اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائنڈ اس کا پھانا حسل کرنا اور اس کے دوسری فام ہے فونڈ تیسری فام ہے فونڈ ف او یو انڈی ف او یو انڈی فونڈ ورک ورک کا مطلب ہے کام کرنا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو و r k ورک ورک مہنی کام کرنا و ou r k e d اور تیسری فام بھی اس طرح ہے و or k e d work work اس کا مطلب ہے year regular ہے کیونکہ اس کی دوسری فام اور تیسری فام ایک ہی طرح ہیں تو اس کو ہم ریگولر ورب کہتے ہیں make معنی بنانا m a k e make معنی بنانا m a d e mad mad دوسری فارم ہے تیسری فارم بھی mad ہے اس کو بھی ہم ریگولر فارم کہتے ہیں ریگولر فارم آپ ورب اور بی یو وائی بی یو وائی بائی معنی خریدنا اور اس کی تیسری فارم کیا ہے باٹ 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 دوسری فارم ہے اور باٹ تیسری فارم ہے need معنی ضرورت ہونا need معنی ضرورت ہونا n e d need معنی ضرورت ہونا needed parents parents معنی والدین ماں باپ dear معنی grand مہنگا d e a r یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے grand یا مہنگا اور اس کے بعد لفظ آتا ہے give g i v e give کا مطلب ہے دینا g a v e give g i v e n given 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 اس لفظ کو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا پہلا فارم کس طرح ہے give ہے دوسرا فارم give ہے تیسرا فارم given ہے اس کو irregular کہتے ہیں کچھ الفاظ جو میں نے بتایا تھے میں نے کہا کہ اگر اس کا دوسرا فارم تیسرا فارم ایک ہی طرح ہو تو اس کو ہم regular کہتے ہیں اگر اس کا دوسرا فارم اور تیسرا فارم چینج ہو پہلے سے تو اس کو ہم کہتے ہیں irregular verb irregular form of verb اس کا مانی ہے دینا اور اس کا مطلب ہے help 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 مانی مدد کرنا help help کے مانی ہے مدد کرنا help کے مانی ہے مدد کرنا second form helped third form helped اور اس کے بعد ہیں rn e a r n rn معنی ہے کمانا rn معنی ہے کمانا حسل کرنا کچھ پیسے وغیرہ کمانا کوئی کام کر کے پھر اس کا جو عمدن ہوتا ہے یا اس کی جو سلری وغیرہ ہوتی ہیں اس سے اس کو کہتے ہیں کمانا rn معنی کمانا rn 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 دوسری فارم بھی a کی طرح ہے دوسری فارم بھی a کی طرح ہے living living کی معنی ہے rosie living کی معنی ہے rosie rosie آج کی معنی یہ یہ ہے اور اس یہ پیرگراب سے جو جو آج ہم نے پڑھا ہے اس پیرگراب سے جو یہاں پہ معنی نہیں دی گئے تھے اس کے معنی یہاں پہ معنی نہیں لکھے گئے تھے اس کو میں نے آج حالائدہ لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارم پورب ہیں اس کو بھی میں نے لکھا جو ساتھ بنایا جاتا ہے اور تورڈ فارم کیس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کے سیکھنا انتہائی زور رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے کاوش کو سراتے ہوں گے اور میں اپنی برپور کوشش کروں گا کہ میں اپنی سٹوڈنٹس کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو اس کے ٹرانسلیشن اور اس کے پرونسیشن اچھی طرح سے بناوں تاکہ وہ سٹوڈنٹس جو کہ باہر نہیں پڑھ سکتے ہیں اور باہر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ میری یہ کاوش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہیں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو جو بھی کمنٹس آپ لوگ دینا چاہیں کمنٹ کر سکتے ہو تینکیو آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ